بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے آپ کی ہورسکوپس آپ کے ساتھ شئے کرنے ہیں انداز یہ ہے سب سے پہلے آپ کے ستارے کی پہشان بتائیں گے ساتھی لکی نمبرز لکی کلرز آج کی دن کے لیے سپیسیفکلی بتا دی جائیں گے مختصر مگر پورا سر جائے سے آپ کو بتائے جائے گا ان فیکٹ اپنی طرف سے یہ کاوش ہوتی ہے باقی تو وہی ہے جو منظور خدا ہے پرسنٹیج بھی صحت دورت شہرت کاروبار ملازمت اور تعلقات کے حوالے سے آپ کو بتائی جائیں گی اگر آپ صرف اپنا ستارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کے سائنس اور ان کی ٹائمنگس دسکپشن میں دی ہوئی ہے پہلا ستارہ از یوزیل ہمارے پاس برج حمل ہے جس کو ہم ایریز بھی کہتے ہیں اور حملی خوادین و عزرات بھی ان کو کہہ دیتے ہیں سیارہ ان کا مریخ ہوتا ہے آج لکی نمبر انکر سیون ہوگا کریم ان وائٹ لکی کلرز ہوں گے سیارہ ان کا مریخ ہوتا ہے اور اکیس مارچ سے بھی سپریل کے درمیان تاریخے پہ دائش ہوتی ہے کل ہم نے کہا تھا کہ جوی اگر آپ کچھ بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کچھ ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے اور آج اگر آپ نے وہ فیصلہ لے لیا ہے تو آپ اس کو لے کے چلیے اور اگر آپ وہ فیصلہ نہیں لے سکیں اس میں کسی پریشانی کا آپ کو سامنا ہے تو آج انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ آپ کو ضرور مل سائے گا اور آپ مزید اپنی پیش قدمی کو جاری رکھئے گا اور ابھی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس تخارہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے تو وہ فیصلہ بڑا زبردست آپ کے زندگی کے حوالے سے ہوگا صحت کا خاص طور پر خیال رکھیے گا کیونکہ صرف بھیس بھی زیادہ ہے ٹورس نے دوسرا ستارہ جس کو ہم کہتے ہیں برج سورس یارہ زہرہ اور اکیس اپریل سے بیس مہی کے درمیان تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج آپ لوگوں کا لکی نمبر جو ہے وہ سیم ایریز کی طرح ہی رہنے والا یعنی کہ لکی نمبر سیون ہوگا آپ کا پنک لکی کلر ہوگا آج کے لیے سید ماشاءاللہ سے اچھی نظر آتی ہے ہستے مسکراتے آج کے دن انشاءاللہ لے کے چلتے نظر آتے ہیں اگر آپ خود کو ڈاؤن فیل کریں دی موٹیویٹڈ فیل کریں تو سکون سے آپ نے صدقہ دے دینا ہے اور اپنی نظر اتارنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے گا گوشت کا ویدہ بھی صدقہ دی جائے گا باقی انشاءاللہ جو بھی کام میں رکاوٹے ہیں ان کو خاموشی سے آپ لے کے چلتے رہیے ایسا جو بھی آپ کو ایشیوز ہیں ان کو بھی آپ نے کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دینا خاموشی سے اپنے کیریئر پہ فوکس کیجئے سورہ حشر کی آخری تین آیات صبح و شام ضرور پڑھ کے پھونک لیا کریں تو انشاءاللہ سیچوئیشن بہتر رہے گی بیسٹ اف لکھ جوزہ کو ہم شامل کرتے ہیں سیارہ تارد ہوتا ہے آپ کا اکیس مئی سے بیس جون کے درمیان تاریخیں پیدائش ہوتی ہے اور اگر آج کے لیے آپ کے سپیسیفکلی دیکھا جائے تو فور لگی نمبر اور براؤن این گری لگی کلرز ہوں گے ایوریج کے ساتھ ہی آپ بھی آج چلتے نظر آتے ہیں اگر آپ کو کیریئر روائز یا کسی بھی حوالے سے اپنی لائف میں کوئی آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے یا کچھ آپ کو وہ ہوتا ہے نا کہ ایسے انظام کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کچھ ہوگا یا آپ کچھ ہوگا تو اس طرح کی کیفیت سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ہوگا ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے انشاءاللہ وہ سب کو رکھتا ہے لیکن آپ حسن زن تو اچھا رکھئے نا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو وہ ہمیں اچھا دا فرمائے گا صبح صحیح چیزیں اچھی حالات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے بڑے پاورفل موڈ میں انشاءاللہ آپ رہیں گے سو پاورفل آپ ذرا محسوس بھی کر لیجئے گا خود کو تاکہ آپ کے لئے مزید بہتر سے بہترین چیزیں ہوں سرطان کا ذکر کرنا ہے یعنی کہ ہمارا ہی برجے سرطان ہاں کینسر لکی نمبر آٹھ بلیک ان بلو لکی کلرز کے ساتھ آپ بھی ایوریش کے ساتھ جلتے نظر آتے ہیں ان کے اس سیارہ جاند ہوتا ہے آپ کا 21 سے 22 علاہ کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے آپ بھی آج دوسروں کی کیا ہو سکتے ہیں بلا وجہ کی فکریں خود پر سوار کرتے نظر آتے ہیں دوسروں کی فکر اس انداز سے کرنا جس میں ان کے لئے بھلائی ہو یہ ایک اچھے چیز ہے لیکن ایک انسان جو خود اچھا نہیں کرتا آپ کسی کی بھرائی کی وجہ سے خود برا فیل کریں کہ یار کاش یہ اچھا انسان ہوتا آپ جتنا اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں یا مطلب اپنی درف سے کہہ سکتے ہیں وہ ضرور کہی لیکن کسی کی وجہ سے خود برا محسوس ہم جب ایموشنلی اسوسیئیٹ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کے فیزز سے گزرتے ہیں تو اس سے آپ کو ذرا نکلنے کی ضرورت ہوگی کیریئر پر ووکس کیجئے گا کوئی بھی رسک نہ لیجئے گا کسی بھی فیصلہ کرنے کے حوالے سے اصد کی بات کرتے ہیں اصد بھائی کی بات نہیں ہو رہی برج اصد کی بات کرنی ہے لیو سیارہ شمس ہوتا ہے اکیس الائس اکیس اگرس کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے اگر کہا جائے تو لکی نمبر سکس اور پنک لکی کلر کے ساتھ اوبرال سیچویشن چھیکی ہے اچھی چیز ہے کہ کیریئر کے حوالے سے مال و دولت کے حوالے سے چیزیں اچھی ہوں گی لیکن باقی آپ اپنی ذرا اس طرح سے فکر کرتے نہیں نظر آتے ویسے بھی رمجدارا مبارک ہے تو صحت کے حوالے سے کیا ہی کسی کو کہا جا سکتا ہے کرنی تو پھر ہر ایک نے اپنی مرضی ہے خیر ابھی آپ کو یہی سجیشن ہے کہ کام کے حوالے سے جس طرح سے ہم نے ارز کیا کہ وقت بہترین ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کیجئے کیریئر کے حوالے سے فائننشلی خود کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے گا ضرور ان فیکٹ آپ کو کرنا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے جب اچھا وقت ہوتا ہے تو ہم بزول کاموں میں لگ جاتے ہیں برا وقت آتا ہے تو پھر اچھا وقت یاد کرنے لگ پڑتے ہیں ابھی اچھا وقت ہے آپ کا اس کو یاد نہ کیجئے اس کی قدر بھی کیجئے سنبولہ کا ذکر کرتے ہیں جس کو ہم ورگو بھی کہتے ہیں سیارا ان کا اتارت ہوتا ہے بائیس اگر سے بائیس ستمبر کے دنمیان تاریخ ہے بیدائش ہوتی ہے لیکن نمبر فور اور براؤن ان گری کے ساتھ ہی آپ بھی چلتے نظر آتے ہیں ایسا اچھ آج آپ کی صحت کے حوالے سے تھوڑی سے کنسرنز ہیں باقی معاملات تو ٹھیک ہی رہیں گے کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا جو ناجائز ہو یا ناجائز آمدن کا ذریعہ ہو رزق حلال کی طرف کسب حلال کے جانبے اپنا ذہن رکھئے گا کوئی اچھی اپرچونٹی بھی مل سکتی ہے یا کوئی اچھی آفر وغیرہ وہ بھی مل سکتی ہے سو ایسا اچھ کام کے حوالے سے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خود کو تھوڑا سم موٹیویٹڈ رکھنے کی ضرورت البتہ آپ کو ضرور ہوگی اپنی صحت کا خیال رکھئے گا چالیس فیسے صحت ہے ساٹھ فیسے دولت ہے صوفی صدقاندانی معاملات محبت کاروبار ملاجمت سب انشاءاللہ اچھا رہے گا سو بیسٹ اف لکھ کہنا شاہیں گے جی آپ کو بھی انجوائی کی جائے گا آج کے دن کو لیبرا یا میزان کا ذکر کرنا ہے ہمیں جو کہ ہمارا اگلا ستارہ ہے اور آپ لوگوں کے حوالے سے اگر کہا جائے سیارہ زورہ ہوتا ہے تیریس سیتمبر سے بائیس اکتوبر کے دمیان تاریخ پیداش ہوتی ہے لیکنمبر سیون ہوتا ہے کریم انورٹ لیکی کلرز ہوتے ہیں ساٹھ فیزے سے یہ دے اور اوورال چیزیں اچھی ہیں ان کے اس جو کیریئر ہے اس پر ذرا توجہ ہونی چاہیے بیسے تو آپ کے لیے آج غیر متوقع سا دن ہو سکتا ہے کوئی بڑی زبردستی آفر بھی مل سکتی ہے جیسے اچانک چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے روکے ہوئے کام بغیرہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جو پرانے معاملات ہیں جو نہیں اپرشنیٹیز ہیں ان کو تو ضرور آپ آویل کیجئے لیکن جو پرانے معاملات ہیں ان کو مت چھیڑیے گا وہ سین نہیں ٹھیک ہوگا تھوڑا سا رزقی ہو سکتا ہے بچ کے رہنا دوست باقی بچ اللہ سے صحت اچھی ہے اسی فیصد ہے اور کیا چاہیے اسی فیصد ہی دولتیاں اسی فیصد گندانی معاملات میں امن و سکون شانتی رہے گی ساٹھ فیصد آپ کا کریئر ہے اس میں ذرا پوٹینشل ہے ذرا محنت کیجئے سکورپیو آپ لوگوں کو کہتے ہیں برج اقرب سیارہ آپ کا ہوتا ہے مریخ بائیس نومبر سے یا تئیس نومبر سے بائیس کیا ہوتا یار ان کا بائیس تئیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے درمیان تاریخ ہے پیدائش انیس بیس کا فرق آ جاتا ہے انیوی لگی نمبر نو ریڈ اینڈ میرون لگی کلرز صحت ماشاءاللہ سے اچھی ہوگی لیکن اس طرح سے موٹیویٹڈ کام کے حوالے سے پھر میں کہا کرتا ہوں ہمیں ایک جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے تھے دس پتنا سال تو ایک دعا بڑی خوبصورت کہی جاتی تھی سکھا ہی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو بیماری اور مقدمے سے محفوظ فرمائے تو آج اس کی قدر سمجھ آتی ہے سو قانونی معاملات سے دور رہیے گا ویراست وغیرہ کے جو امور ہیں کوشش کیجئے گھر میں ہی سو ٹوٹ کر لیے جائیں آپ کا حق اگر ویسپ کیا جا رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے لیکن حق پر قائم رہی اپنے تک و دو جاری رکھئے سلسلے انشاءاللہ بہتر ہوں گے کیریئر پر فوکس کیجئے بیسٹ اف لاک سجی ٹوڑی اے سجی نیکس ون جس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں برجہ کو سیارہ ان کا ہوتا ہے مشتری 23 نومبر سے 20 دسمبر کا درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے آج کے لیے اگر آپ کی لکی نمبر کو دیکھیں تو وہ 6 ہوگا پنک لکی کلر ہوگا چیزیں اوبرال اچھی ہی ہوں گی لیکن کیریئر مین جو ہے نا وہ فوکس ہوتا ہے آپ کا کیریئر کے حوالے سے بتانے پر کوشش کی جگہ کسی بھی ایسے مسئلے سے دور رہیں جس کا تعلق دل کے معاملات سے ہو فر ایشک محبت پیار دیوانگی سو کال جو کچھ بھی ہے سو یہ اور اس میں کوئی زیدوید بھی مت کیجے گا ورنہ کسی بڑی مشکل کو آپ جو ہے وہ بلہوا دیں گے صحیح اچھی ہے اللہ کرے کہ آپ اس کو اچھا رہنے بھی دیں اپنا موڈ اچھا رہیے گا رکھئے گا کیریئر پر فوکس کیجئے چالیس فیصد سے چالیس فیصد کانانی محملات بیس فیصد محبت کاربار اور اجدواجی تعلق سو کیریئر پر فوکس کیجئے برجی جدی ہے دوست اگلا ہمارا ستارہ براہ راست ہوتا ہے تو پھر یہ چھوٹی موٹی آپ کو پرداشت کرنے کی پڑتی لیکن نمبر سکس ہے پنک لگی کلر ہے آج کے لیے اوورال سچوئیشن اچھی ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو بھی جو ہے وہ ٹاچ بیس دینے کے ضرورت ہے اپنے کیریئر کو سیارہ زول پیداوہی کس دسمبر سے انیس زنوری کے درمیان تاریخ ہے پیداوش اچھی چیز یہ ہوگی کہ کوئی بڑا کام جو رکا ہوا تھا وہ تھوڑا سا آپ کی مزید امتحان لے سکتا ہے یا پھر کیا ہو سکتے ہیں مزید آپ کے صبر کا امتحان لے سکتا ہے جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا ہو سکتے ہیں وہ بھی وعدے پر پورے نہ اترے ہیں پھر انسر ایٹینٹی کی سیچوئیشن آج خدا نخواستہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے ایسا اس حوالے سے خود کو در آتا یار منٹلی رکھئے گا ویسے تو سید اچھی رہے گی بڑے بلند حوصلے کے ساتھ آجاب دن کا آگاز بھی کریں گے اور دن کو لے کے بھی چلیں گے اور آپ اس کا اثر بھی نہیں اپنے گھر کے معاملات میں ہونے دیں گے جو اچھی بات ہوگی لیکن خیر خود کو ذنیت روپے دہار رکھئے گا بیسٹ آف لاک سیکنڈ لاسٹ کیا ہوتا ہے برج دلو ایک ویریس کی بات کرنی ہے اور آج آپ لوگوں کے لئے اگر ہم کہتے ہیں لکی نمبر تھری ییلو لکی کلر سفرون کے ساتھ کمبینیشن بڑا بلاکہ رہے گا سیارہ زوہل بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے درمیان آپ لوگوں کی تاریخیں پر دائش ہوتی ہے آج اگر آپ کو ایسا کچھ نہ کچھ مکھن لگایا جاتا ہے جس میں کوئی لالش وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو دیفینٹلی کوئی بچ کے رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دھوکہ دہی کا سلسلہ ہویا کوئی نقصان پہنچانے کی گھر سے کوئی ایسا کرے سو بہتر ہے کہ آپ خود کو ذرا محفوظ رکھیں کسی بھی لالش میں نہ آئیں یا اس طرح کی کسی بھی آفر کو آپ کو بھول نہ کریں اوورال سٹیوشن اچھی ہے تھوڑا سا گھر پہ توجہ دیجئے باقی 20 فیصد فیملی کے معاملات ہیں باقی انشاءاللہ سو فیصد ہی رہیں گی بیسٹ اف لکھ آئیسز کا ذکر کرتے ہیں جلدی سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو برجہود کہتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ جیوپیٹر یا مشتری ان کا ہوتا ہے اور آج کل یہ مشتری صاحب ان کا جو سیارہ ہے وہ ایسا چچھا ہی ہے لیکن نمبر ایک اور انجن گولڈ کی کلرز ہیں اور آپ کو بھی کوئی اہم جمعہ داری آج مل سکتی ہے ملازمت پر شفرات کے لیے آج کے دن اس سکون سے گزرتا نظر آتا ہے کوئی ایسا چھ بڑی پریشانی نہیں ہوگی البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی رکاورت جو راستے میں ہیں وہ بھی دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں اور سب کو آسانیاں بانٹنے کے بھی توفیق ادھر اور ہمات عطا فرمائے اچھا اگر پرسنٹ ایج کی بات کی جاتی ہے سو فیصد صحت ہے سو فیصد دولت ہے اسی فیصد کھاندانی معاملات ہیں البتہ ساٹھ فیصد ہی محبت کے معاملات ہیں یا پھر جو آسانی تعلق ہے آپ کا اس کے حوالے سے بھی ساٹھ فیصد ہی چیزیں ہیں لیکن جو کریئر ہے وہ بھی ساٹھ فیصد ہے تو مین فوکس تو آپ کا کریئر ہونا چاہیے کہ آپ اس پر توجہ دیں اور اس کا مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں اینیویز دوستہ آپ کے تمام اور اورسکوپس ہم آپ کے سرشے کر چکے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے ہماری ڈسکیشن ہو چکی ہے آج بیدہ وی جمعہ رات ہے گر جمعہ در مبارک پہلا رمضان اور مبارک جمعہ ہوگا اور ہماری موسٹلی آپ سے ملاقات ہوتی ہے آج کل سہری کے بعد ہو رہی ہے لیکن ہم بارہ سے ایک درمیان ملنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو روزانہ کے ہورسکوپس آپ کو بارہ سے ایک درمیان بتایا جاتے ہیں ویکلی آپ کو ہفتے اور اتوار کی رات آپ کو کسی وقت بدا دیا جاتے ہیں رمضان اور مبارک میں یہی ہماری ہمارا سکیجل رہے گا بارہ بجے سے چھ بجے کے درمیان آپ کو انشاءاللہ بدا دیا جائیں گے ہورسکوپس مزید ہماری کوٹیشنز بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں زندگی میں زندگی میں کچھ دوستوں کی مثال ان ٹائروں کی ہوتی ہے جو ساتھ تو ہوتے ہیں پر وقت پر کام نہیں آتے بات تو سچ ہے نا مگر بات ہے رسوائی کی مسئلہ یہ ہے اینیویز یہ رمضان وبری کو ہستے مسکراتے گزارنے کی کوشش کیجئے خوب ساری عبادات کیجئے دعا کیجئے دعائیں کیجئے دعاؤں میں سبھی کو امت مسلمہ خاص طور پر ہمارے شغزہ کے مسلمین ہیں ان کو یاد رکھئے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھئے اور پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات تب تک کیلئے دعاؤں میں یاد رکھے گا یوٹیو پھر سبسکرائب کیجئے اگر باقی بلیٹ فرمز پر ہمارے ساتھ فالو کرتے رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے مزید بھی کچھ ڈسکوشنز آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ پھر ہوتی ملاقات تب تک کیلئے اللہ نبی وارز